بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن قرآن ٹیچر قرآن تجوید کرس کا آج یہ چوتھا سبق ہے تختی نمبر چار سے آغاز کریں گے تختی نمبر چار حرکات سوال حرکات کسے کہتے ہیں حرکات کو ہم لوگوں نے پیچاندنا ہے کہ یہ حرکات کیا ہے تو سوال حرکات کسے کہتے ہیں جواب حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں سوال زبر زیر اور پیش کہاں ہوتا ہے مطلب زبر کہاں ہوتا ہے زیر کہاں ہوتا ہے اور پیش کہاں ہوتا ہے تو جواب زبر حرب کے اوپر ہوتا ہے زیر حرب کے نیچے ہوتا ہے اور پیش حرب کے اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے سوال حرکات میں کتنی باتوں کا خیال لکیں گے جواب حرکات میں دو باتوں کا خیال لکیں گے نمبر ایک جٹکہ دے کر نہیں پڑنا ہے اس کو نمبر ایک اس کو جڑکہ دے کر نہیں پڑھنا اور نمبر دو اس کو جلدی کر کے بھی نہیں پڑھنا جڑکہ دے کر کیسے نہیں پڑھنا جیسے یہاں پہ حمزہ زیر اے او حمزہ پیش اے 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 او تو جڑکہ دے کر بھی اس کو نہیں پڑھنا اور اسی طریقے سے اس کو کینچ کر بھی نہیں پڑھنا کینچ کر کیسے نہیں پڑھیں گے ہمزہ زبر ای ہمزہ زیر ای ہمزہ پیش او ای او تو یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے اس طریقے سے بھی اس کو نہیں پڑھیں گے اور جس علیف پر زبر زیر اور پیش آ جائے تو اس کو علیف نہیں پڑھیں گے اس کو پھر ہمزہ پڑھیں گے جس طریقے سے دختی نمبر ایک اور دختی نمبر دو میں ہم لوگوں نے یہ پڑھاتا علیب کو علیب پڑھاتا تو جس علیب پر زبر زیر اور پیش آ جائے تو وہ پھر علیب نہیں رہتا وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے جس بھی علیب پر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آئے گا یا ساکھی نہ آئے گا اس کو پھر ہم لوگوں نے حمزہ کر کے پڑھنا ہے تو صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ میں بتا دیتا ہوں پڑھنے کا ہمزہ زبر آ ہمزہ زیر ای ہمزہ پیش او آئی او کینش کر بھی نہیں پڑھنا جڑکے دے کر بھی نہیں پڑھنا ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو عین زبر آ یہاں پر آپ لوگ کہو گے تو عین تو ہم لوگوں نے کینش کر پڑھا عین کو کینش کر پڑھیں گے لیکن جب حرکت دے دیا حرکت دینے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کینش کرنا ہی پڑھنا کیسے حرکت دینے کے بعد عین عین ہم نے بالکل صحیح پڑھنا ہے جس طرح سے وہاں پہ اس پہ مدھ آئیتا تختی نمبر ایک پہ اس کے مدھ آئیتا تو اس کو ہم لوگوں نے خوب کینش کر پڑھنا ہے لیکن جب ہم نے اس کے اوپر حرکت پڑھ دیا جیسے عین زبر زبر ہم نے پڑھ دیا تو زبر پڑھنے کے بعد حرکت پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کینچ کرنے ہی پڑھنا عین زبر ع ع کر کے نہیں پڑھنا عین زبر ع عین زیر ع عین پیش ع ع عی ع ع ع ح زبر ح ح زیر ح ح بیش ح ح ح ح غین زبر غ غین زیر غی غین بیش غ غ غی غ خ زبر خ ح ح خ خ ح ح خ خ ح ق ح ق ع ع ع worth زیر قی قاف پیش کو قاقی کو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو جو جد زبر جا 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 جد زیر جی جو جد پیش جو جا جی جو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو تقا زبر تقا زیر تقی تقا پیش تقو تقی تقو دل زبر دل زیر دی دل پیش دل 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 تقا زبر تقا زیر تقا زبر 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 تقا ز سے سو سین زبر س سین زر سین سین پیش سو سٹ سو زبر زبر زر زی ز پیش جو زیinals دوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فا زر فی فا پیش فا فی فا زبر فا زر فی فا پیش فو فا فی فو فا زبر فا زر فی فا پیش فو فا فی فو با زبر فا زر فی فا پیش فو با بی فو میم زبر فا میم میم زیر می میم پیش مو ما می مو امید کرتا ہوں آج کے سبق آپ لوگ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا کوئی بھی لفظ سبن میں نہیں آیا ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہو اور وارس اپ کے نمبر بھی پوچھ سکتے ہو وارس اپ کا نمبر آپ لوگ کے سکرین میں ہیں جزاکم اللہ خیر اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ